بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شفاق مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹی وی میٹرک کلاس میں ایک ہزار سولہ نمبر مگر آگے پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ناظرین یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے گزشتہ سال میٹرک کلاس کا امتحان پاس کیا مگر اس کے والد صاحب نے غربت کی وجہ سے مزید پڑھانے سے معذرت کر دی جبکہ یہ نوجوان مزید پڑھنا چاہتا ہے جس کا ثبوت اس کی نمائیہ کارکردگی ہے اب یہ لڑکا کچھ مہینوں سے پانچ سو روپے فی یوم کے عوض ایک دکاندار کے پاس صبح چار بجے سے رات آٹھ بجے تک کام کرتا ہے اور جو پیسے لے کر جاتا ہے اس سے بڑی مشکل سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے والد صاحب بھی مزدوری کرتے ہیں کچھ روز قبل اس لڑکے کی ملاقات میرے والد صاحب سے ہوئی تو انہوں نے مجھے اس کی کہانی بتائی تو میں سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور مجھے کہا کہ کسی ادارے میں سکالرشپ پر اس کا داخلہ کراؤ تاکہ یہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے اتنا اچھا ٹیلنٹ زائر نہ ہو جائے تو آج اس نوجوان سے ملاقات کی اور مزید تفصیلی کہانی سنی آتے ہی مجھے کہا کہ زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکوں گا کیونکہ دکان مالک چھٹی نہیں دے رہا تھا اس نے کہا جلدی واپس آنا کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں وہ چاہتا ہے کہ بس اس کے پاس کام کرتا رہوں یہ لڑکا سات بھائیوں میں بڑا ہے والدہ وفات پا چکی ہیں والد بھی مزدوری کرتے ہیں اب اور وسائل نہیں کہ مزید تعلیم حاصل کی جا سکے اور ساتھ کما کر مہنگائی کے اس توفان میں گھر کے گزر بسر میں مدد کی جا سکے تو میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کی کسی ادارے میں سکولرشپ پر تعلیم بھی دلاؤں گا اور ساتھ کوئی پار ٹائم کام یا فریلانسنگ کا بندوبست بھی کراؤں گا اور انشاءاللہ ہو جائے گا تو میں بھی اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں آپ تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی تعلیم کے لئے کچھ کیا جائے اور ساتھ کوئی وظیفے کا بندوبست بھی کیا جائے تاکہ یہ لڑکا مکمل توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز رکھ کر اور زیادہ اچھے نتائج حاصل کر کے اپنی غربت کا خاتمہ کر کے معاشرے کا اچھا رکن بن سکے یہ کہانی شیئر کرتے ہوئے اس کی شناخت کو بھی چھپایا گیا ہے تاکہ اس کی دل ازاری نہ ہو اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اردگرد اس طرح کے نوجوانوں کو تلاش کریں بلکہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ کون کس حالت میں ہے اور کسے رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہم سب کو اپنے حصے کی شما روشن کرنی ہوگی اور جتنا ممکن ہو سکے ایسے نوجوانوں کی مدد اور رہنمائی کرنی ہوگی اشفاق مشتاق شکریہ موسیقی